ایک زمانہ تھا کہ نمرود بابل کا ظالم اور خود پسند بادشاہ تھا جو آنے والے زمانے کی خبروں کو ارد کرد سے سنا کرتا تھا ایک دن اس نے تمام پیشن گوئی کرنے والے لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا تاکہ ان سے اپنے آنے والی حکومت کے بارے میں پوچھے پیشن گوئی کرنے والے نمرود کو حقیقت بیان کرنے سے ڈر رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر کسی چیز کو بادشاہ سے چھپائیں گے تو وہ غصہ کرے گا اور ان کو سزا دے گا آلزر ڈرتے ہوئے آگے آیا اور کہا جناب نمرود البتہ شاید یہ حادثہ پیش نہ آئے لیکن پیشن گوئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلدی آنے والے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کے دین کو ختم کرے گا اور ایک نیا دین لے کے آئے گا اور لوگ اس کے دین کو ماننے لگیں گے نمرود غصہ ہوا اور اس نے ایک انجی فریاد لگائی اس ڈر سے کہ اپنی قدرت کہیں کھو نہ دے اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے بھرکا حاملہ تھی نمرود کے جاسوسوں کے ڈر کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو ان کے حاملہ ہونے کی خبر ہو جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقتہ پہنچا بھرکا چھپ کر اس شہر سے چلی گئیں اور اپنے بچے ابراہیم کو خار میں پیدا کیا ابراہیم کی ماں دن میں چھپ کر اس کے پاس جاتی اور اس کے لئے پانی اور کھانا لے جاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی اور اس کو زندگی کے آداب سکھاتی رات کو جب وہ گھر آنا چاہتی تو آنے سے پہلے غار کے آگے ایک بڑا سا پتھر پھر رکھتی جب ابراہیم سات سال کا ہو گیا اس کی ماں اس کو واپس شہر لے آئیں اور کیونکہ ابراہیم کا باپ دنیا سے جا چکا تھا اس کے چچا آہذر نے ابراہیم کی سرپرستی کی ذمہ داری لے لی ابراہیم اپنے اجداد کی طرح ایک خدا کا ماننے والا تھا لیکن آذر بوتوں کی عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھی ابراہیم کو اپنے ساتھ بوت خانے میں لے جایا کرتا تھا بابل کے لوگ سوچتے تھے کہ ہر ایک بوت ایک خدا ہے اور وہ ان کی مدد کر سکتا ہے اسی وجہ سے ان کے لئے کھانا اور قیمتی حدیعہ لے کر جاتے تھے اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے ان سے مدد چاہتے تھے ابراہیم آذر سے پوچھتا تھا جو چیز آپ نے ہاتھ سے بنائی ہے کیوں اس کی عبادت کرتے ہو کیا یہ مجسمیں آپ کے لئے کوئی کام انجام دے سکتے ہیں آذر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ڈرتے ہوئے اس نے کہا ابراہیم ہم اور ہمارے آباؤ اجداد سالوں سے بوتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس بات کا یقین رکھو کہ اگر آپ بوتوں کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنا چاہو گے تو میں ناراض ہوں گا اور تم کو سختی کے ساتھ سزا دوں گا لیکن ابراہیم اپنے اس کام سے ہٹنے والا نہیں تھا عید کا دن تھا اور لوگ جشن منانے کے لئے پہاڑ کی چھوٹی پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے ابراہیم بوت خانے میں گیا اور غصے کی حالت میں بوتوں سے کہنے لگا بات کیوں نہیں کرتے ہو لوگوں کی محافظت کیوں نہیں کرتے ہو بوتوں نے جواب نہیں دیا ابراہیم چاہتا تھا کہ بابل کی لوگوں کی سوئی ہوئی عقلوں کو جگائے تاکہ وہ لوگ سوچیں اور سمجھیں کہ کس کی عبادت کریں وہ کلہاری کے ساتھ بوتوں کو مارنے لگا اور بڑے بوت کے علاوہ باقی سارے بوتوں کو توڑ دیا اس کے بعد کلہاری کو بڑے بوت کے ہاتھ میں رکھا اور بوت خانے سے چلا گیا لوگ شہر کی طرف واپس پلٹے اور ٹوٹے ہوئے بوتوں کو دیکھنے کے بعد ابراہیم کو گرفتار کر لیا اور نمرود کے پاس لے گئے ایک آدمی نے غصے سے بولا جناب نمرود مجھے یقین ہے بوتوں کو توڑنا ابراہیم ہی کا کام ہے وہ ہمیشہ ہمارے بوتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور آج بھی شہر میں رک گیا اور ہمارے ساتھ جشن میں نہیں آیا ابراہیم نے بولا کلہاری بڑے بوت کے ہاتھ میں ہے شاید اسی کا کام ہو لوگ جانتے تھے کہ بوتوں میں طاقت نہیں کہ بول سکیں یا حرکت کر سکیں اور وہ یہ جان گئے کہ حق ابراہیم کے ساتھ ہے لیکن ڈھیٹ پن کی وجہ سے نمرود سے چاہا کہ ابراہیم کے لئے سخت ترین سزا کو قرار دیا جائے نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اور خود کو اجازت نہ دے کہ بوتوں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں آگ زیادہ روشن ہو گئی اور اس کے شولے اس قدر زیادہ تھے کہ کوئی نزدیک جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا سپاہیوں نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے تھوڑا دور منجیق رکھا منجیق ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بلکل کرین کی طرح ہوتا ہے اور چیزوں کو دور دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے سپاہیوں نے ابراہیم کو اس کے اندر بٹھایا نمرود یہ دیکھنے کے لئے کہ ابراہیم کو کس طرح سزا مل رہی ہے منار کے اوپر بلندی پر بیٹھا تھا لوگ بھی آئے ہوئے تھے تاکہ ابراہیم کو سزا ملتے ہوئے دیکھ سکے ابراہیم آرام سے منجیق میں بیٹھے اور آگ کے اندر جانے کے لئے تیار تھے آرام سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا اے پروردگار یکتہ اور بینیاز میں نے تم پر توقل کرتے ہوئے بتوں کو توڑا اور اب بھی نمرود کی اس آگ سے نجات پانے کے لئے صرف تم سے مدد چاہتا نمرود کے اشارے سے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا لوگ خوشی سے آوازیں لگانے لگے لیکن اچانک ایک عجیب حادثہ پیش آیا پروردگار کے حکم سے آگ ایک باغ میں تبدیل ہو گئی ایسا باغ جو پھولوں سے بھرا ہوا تھا لوگوں کی خوشی بھری آوازیں بند ہو گئیں وہ لوگ حیرانگی کے ساتھ کلستان ابراہیم کی طرف دیکھ رہے تھے نمرود، آزر اور درباریوں نے دیکھا کہ ابراہیم صحیح و سالم اور خوشی کے ساتھ کلستان میں بیٹھا ہوا ہے نمرود کی آنکھیں بہت زیادہ تاجب کی وجہ سے کھلی رہ گئیں جبکہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے غصے کو چھپائے اس نے آزر سے کہا کہ دیکھو ابراہیم کس طرح اپنے پروردگار کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے لوگوں نے دیکھا ابراہیم کے مہربان خدا نے کس طرح اپنے بندے کو پہاڑ کی چھوٹی کے درمیان آگ میں کھیلہ نہیں چھوڑا اور اس عظیم آگ کو اس پر تھنڈا کر دیا لوگ ابراہیم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے اس کے خدا کے بارے میں پوچھنے لگے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا بس ابراہیم کا خدا وہ ہے جس نے آسمان زمین اور ہم انسانوں کو خلق کیا نمرود اور بد اس کی خدرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے بعض لوگوں نے خوشی کے ساتھ ابراہیم کے دین کو قبول کر لیا اور ایک خدا کو ماننے لگے بھی موسیقی